اسلام علیکم and welcome to our youtube channel this is click mirza and you are watching click mirza official okay so آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں module number 4 جس میں ہمیں کچھ searching tricks دکھائی جا رہی ہیں سب سے پہلا topic ہے اس میں weather searching کے اگر آپ کو کبھی google پر weather search کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے آپ کریں گے تو سمپلی آپ نے google.com پر چلے جانا ہے google.com پر جانے کے بعد آپ نے search کرنا ہے weather تو اگر آپ سیالکورٹ شہر سے ہیں تو سیالکورٹ لکھیں گے لاہور سے ہیں گراچی سے ہیں یا کسی بھی شہر سے ہیں کسی بھی علاقے سے ہیں وہ آپ نے علاقے کا نام لکھنا ہے enter کریں گے ہم تو ہمیں currently جو weather کی condition ہوگی جیسے کہ یہاں بتا رہا ہے کہ بھئی وہ smoke ہے and 15 کے اوپر جو ہے وہ currently ہمارا یہ چل رہا ہے centigrade پر Fahrenheit کی اوپر یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی calculation کرنی ہے google پر تو وہ بھی آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو first of all آپ google.com پر آ جائیں اس کے بعد آپ کوئی بھی calculation کرنا چاہ رہے ہیں let's say میں کہتا ہوں کہ 10 کو multiply میں کرنا چاہ رہا ہوں 100 کے ساتھ اگر میں enter کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ بھئی وہ 1000 کے equal ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ examples ہیں ہمیں دی گئیں کہ اگر آپ 12-5 لکھیں گے تو google اس کا بھی answer دے دے گا sign 90 find کریں گے تو وہ اس کا بھی answer دے دے گا tangent 80 find کریں گے تو وہ اس کا بھی answer دے دے گا example کر لیتی ہیں tangent 80 میں جیسے ہی enter کروں گا تو مجھے tangent 80 کی جو value بنتی ہے وہ مجھے google فوراں سے بتا دے گا it means کہ ہم google کو calculation کے حوالے سے بھی use کر سکتے ہیں next thing is currency کرنیرجن اگر ہم نے کرنی ہو جیسے کہ ایک سا لوگ باہر سے ہوتے ہیں دبائی سے کوئیٹ سے یورپ سے تو وہاں پہ وہ currency کو دیکھتے ہیں کہ بھئی پیسے منگوانے ہیں تو کتنے پیسے بھیجے جائیں کہ وہ پاکستان میں کتنے بنیں گے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ example دی گئی ہے کہ 100 یورو کو پی کے آر یعنی پاکستانی روپیز پر convert کیا گیا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ google.com پر جائیں اور لکھیں یہاں پر 100 یورو ٹو پی کے آر کہ بھئی 100 یورو منگوانے ہیں اور اس کو پاکستانی روپیز پر convert کر کے بتاؤ کہ کتنے پیسے بن رہے ہیں تو اب جناب یہ کچھ 19,000 کے قریب بن رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ 100 کی جگہ پر 500 سرچ کریں پانچ یورو سرچ کریں تو اس کے accordingly آپ کو وہ answer دیتا جائے گا تو it means کہ google کو ہم مختلف ذریعے سے use کر سکتے ہیں اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ kph کو mph میں convert کرنا ہے میٹر کو سینٹی میٹر میں convert کرنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم سرچ کرنی ہے بادشاہی مسجد سرچ کرنا ہے منارے پاکستان سرچ کرنا ہے تو google اس کے according فوراں سے آپ کو بتا دے گا یا منارے پاکستان ہے اور یہ پاکستان کرکر ٹیم ہے وغیرہ وغیرہ تو basically یہ تمام تردو ٹاپکس ہیں جس کو میں نے بڑی جلدی cover کیا basically اس میں صرف اور صرف آپ نے اتنا ہی سیکھنا ہے کہ google پہ کیا کیا کچھ ہو سکتے ہیں next ہمارے پاس module number 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ search operators اب search operators آ چکے ہیں کہ جو searching ہم نے google پہ کرنی ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر دیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں بڑا ہی کام کی چیزیں ہیں ساری ساری اور میرے خیال سے اس بک کی سب سے best جو topics ہیں وہ یہی والے ہیں جو اب ہم انشاءالا یہاں سے کریں گے کہتے ہیں search on social media کہ اگر آپ google کے اوپر کوئی چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی سرچ ہے وہ facebook کے کسی پیج سے آپ کو سرچ دے کسی twitter کے پیج سے کسی instagram کی پیج سے اوپر سے آپ کو وہ چیز سرچ کر کے تو دے دے ٹھیک ہے فرس کریں یہاں پہ example دیا کہ آپ fifa world cup دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھنا facebook پہ جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو at the rate کا جو sign ہے جو symbol ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا فرس کریں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں fifa world cup اور ہم دیکھنا کہاں چاہ رہے ہیں at the rate of facebook facebook پر تو facebook کے اوپر جس نے بھی پیج پہ یہ fifa world cup کا ذکر کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ facebook فیس بک فیس بک فیس بک تو جہاں جہاں پہ fifa world cup use ہوا ہے وہاں پہ یہ تمام تر پیجز فیس بک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر میں فیس بک پہ نہیں دیکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میں instagram پر دیکھنا چاہتا ہوں تو instagram کے اوپر جس جس نے بھی fifa world cup کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہوگا جناب اس سے related جو جتنے بھی پیجز ہیں وہ آپ تک پہن جائیں گے تو یہ ایک ہمارے پاس search operator ہے جس کو ہم add the rate of کے نام سے جانتے ہیں اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ کس حوالے سے use ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کو بتا ہونا چاہیے next order is search for a price بعض زفر لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے لیپ ٹوپ ایک پرچیز کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ costly نہیں لے سکتے ہیں سارے معاملات کو تو اس لیے پھر آپ کیا کرنا پڑتا ہوں کہتے ہیں ہمیں دس ہزار کی رینجویں چاہیے پندرہ ہزار کی بیس ہزار کی رینج تک جو ہے لیپ ٹوپ چاہیے یا موبائل چاہیے تو وہ بھی آپ گوگل پہ کس طریقے search کر سکتے ہیں آپ کہہ دے جی ڈیل لیپ ٹوپ آگے آپ پرائز لکھ دیں کہ پرائز ہمیں چاہیے جی ففٹین تھاؤزنڈ تک جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے لیپ ٹوپ پی کے آر ففٹی تھاؤزنڈ کہ پچاس ہزار پاکستانی روپیس کا لیپ ٹوپ تو یہاں پر میں نے بھئی وہ جو ہے پندرہ ہزار لکھا میں نے پچاس ہزار نہیں لکھا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ پی کے آر لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوگل کو پتا ہے کہ پندرہ ہزار تک جو ہیں وہ جتنے بھی ڈیل کے لیپ ٹوپ میں آپ کو دکھا دوں گا اب جیسے میں فرسٹ لینک اوپن کروں گا تو بھئی اگر تو وہ میرے پاس کیونکہ نیٹ ٹوپ میں سلو چار رہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس کے مجھے جو بھی لیپ ٹوپس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے پندرہ ہزار تک کی رینج میں دکھا دے گا اور مجھے موڈل بتا دے گا کہ یہ یہ لیپ ٹوپس ہیں اس کو آپ پچیس کر سکتے ہیں کہ پندرہ ہزار سے نیچے نیچے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے گوگل پر جو ہے آپ موبائل سرچ کریں آگے پرائز لکھ دیں کہ یہاں تک چاہیے ہیں نیکس ٹھنگ اس کے سرچنگ ہیش ٹیک دیکھیں ہیش ٹیک بسیکلی کیا چیز ہے لوگوں کو بات زفعہ اس کا پتہ نہیں ہے ہیش ٹیک کہہ لیں کہ جو پاپولر ٹرینڈنگ میں چیزیں ہوتی ہیں جس طرح پاکستان ان ڈراماز آگئے کوئی مووی آگئی کرکٹ جب داری بات ورلڈ کپ ہوا تھا بھی ریسینٹلی تو سب لوگ پاکستان کا میچ سا یا کس یور ٹیم کا تو لوگ رات کو بیٹھ جاتے تھے سب دیکھنا شروع کر دیتے تھے تو جب پوری دنیا سے پورے علاقے سے کنٹری سے جب بہت ساری تعداد میں لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز پاپولر بن جاتی ہے تو جب آپ نے اس پاپولر چیز کو دیکھنا ہو تو آپ اس کو ہیش کے ساتھ فائنڈ کریں گے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہتا ہوں یہ جو سیمبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیش ٹیگ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر آپ گوگل پر یہاں پر جیسے انہوں نے ہمیں سرچ کر کے بتایا ہوا ہے جناب کے گوگل پر ہم کیا لکھیں گے ایڈوکیشن ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہمیں چاہیئیں تو اب یہاں پہ ہیش ٹیک کے ساتھ آپ لکھیں گے میں انٹر کرتا ہوں تو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ٹویٹر پر باتیں ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ پر جیسے یہ ویکی پی ڈی آ چکا ہے اسی طرح سے ورلڈ بینک جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر ایڈوکیشن کے حوالے سے جو جو بھی نیوز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یاد رکھیں کہ ہیش ٹیک کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پاپولر ٹرنڈنگ میں چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ موشو ہوتی ہیں نیکس سنگ اس کے ایکسکلیوڈ ورڈ فرام کوری تو کوری میں سے ہم ایکسکلیوڈ ایکسکلیوڈ کہتے ہیں کسی چیز کو نکال دینا کہ بھئی مجھے یہ سرچ نہیں تھا کرنا جیسے یہاں پہ ایکسکلیوڈ یہ جیگوار اب جیگوار گاڑی کا بھی نام ہے اور جیگوار چیتے کو بھی گیتے ہیں جناب اب آپ جو ہے گاڑیاں سرچ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ نے ایکسکلیوڈ کرنا کہ بھئی گاڑیاں نہ آئیں مجھے چیتے چاہیئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو آپ ڈیش دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیش ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیوڈ جیسے میں سرچ کرتا ہوں جیگوار اب دیکھیں جیگوار جس میں نے لکھا ایمیجز پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کے پاس گاڑی بھی آ جائے گی اور وہ چیتا بھی آ جائے گا لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے ایکسکلیوڈ کرنی ہے کارز کہ کارز مجھے نہیں چاہیئے ہیں پھر آپ سرچ کریں گے تو پھر زیادہ تر جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے پاس جانوروں کا آئے گا گاڑیوں کا کم آئے گا اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹیئر میں اگر آپ کو دیکھیں گاڑیاں پھر بھی شو ہو رہی ہیں کیونکہ گوگل کی جو ایکوریسی ہے نا وہ نائنٹی پرسنٹ ہے ون ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے ڈیٹس وائے کچھ چیزیں وہ واضح کر دے گا نیکس دنگ ہمارے پاس اس میں یہ آ رہی ہے یہ ایکزیکٹ میچ ایکزیکٹ میچ کا مطلب ہے کہ آپ نے سیم ٹو سیم چیزیں جو ہم فائنڈ کرنی ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہو ٹالس بیلڈنگ ان پاکستان تو آپ اس کو ایسے لکھیں گے لیکن اگر آپ نے وہی چیز سرچ کرنی ہے جس کو آپ سرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پر انورٹڈ کاماز ڈالنے پڑیں گے تو اس کے اگر آپ کو ایکزیکٹ جو ریزلٹ ہے وہ مل جائے گا لاسٹ تینگ ہے جناب اس میں کہ وائلڈ کارڈ وائلڈ کارڈ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں مثال کے طور پر فلنگ دی بلینکس ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ ڈیش از تھکر دین واتر کیا چیز ہے جو تھک ہے پانی سے اگر جس چیز کا آپ کو آئیڈیا نہ ہو وہاں پہ آپ نے سٹار لگا دینا ہے تو گوگل اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ آپ نے وائلڈ کارڈ کا استعمال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا دے گا کہ بلڈ جو ہے وہ پانی سے زیادہ تھک ہوتا ہے تو جناب یہ تھے ہمارے موڈیول یہاں تک فائف تک تو ہوپ فولی آپ کو تمام تر چیزیں صحیح اچھے سمجھ آگئے ہوں گی ہم نے جسٹ جو ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہر ایک چیز کو یاد کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس طرح اس کو سمجھ لینا ہے کہ بھئی کل کو پوچھا جائے تو ہم بتا سکیں کہ بھئی اگزیکٹ میچ کا یہ مطلب تھا وائلڈ کارڈ کا یہ مطلب تھا ہیشٹیک کا یہ مطلب تھا انڈرسٹ تو اتنا ہی آج کے لیے اور لازٹ پر یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو تو کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کو زیادہ اچھے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکیں